جی ہیلو نمسکار سواگت ایک بار پھر سے آپ سب ہی کا آپ کے ہی اپنے ہریانہ موسم سماچار کے اس ویڈیو میں جی آپ جانیں گے اپنے سہر اپنے گاؤں و اپنے قصبے کی موسم کی تازہ ریپورٹ اگر آپ ہریانہ کے کسی بجلے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو پر ایک پیارا سا لائک کریں جیادہ سے جیادہ اس ویڈیو کو سیئر جرور کریں اگر آپ ہریانہ جلے کی موسم کی تازہ خبر پانا چاہتے ہیں تو پلیس اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹائیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے زیہاں ہم آپ کہتا دیں دھوپ کھلے پر ملی رہت موسم میں آیا بدلاؤ زیہاں خبر کو جانیں گے وزتار سے ہریانہ مقبار پھر سے کئی دن کے بعد نکلی دھوپ سے رہت ملی ہے دیر رات ہلکی بوندہ باندی بہ ہوئی جس کے چلتے صوبے ساف موسم رہا وہیں حالانکہ گرامیٹ چھتروں میں ہلکا کوہرہ دکھائی دیا لیکن قریب نو بجے موسم ساف ہو گیا دھوپ کے نکلنے سے لوگوں کو بڑی رہت ملی ہے کیونکہ بیٹے کئی دن سے سور دیوتا کے دہ سرنے ہوئے ادھر ویسے سکروار کو یعنی آج موسم میں بدلاؤ کی سنبھاؤنا جتا رہے ہیں بوندہ باندی کے آج آسار ہیں ادھر ویسے سوکتے ہوئے دکھائی دیئے سہر کے پارکوں میں بھی رونک دیکھی گئی بچوں اور بجرگوں نے دھوپ کا آنند لیا حالانکہ سلام ٹھلنے پر تھنڈک بڑھنی سرو ہو گئی تھی لیکن دن کے سمجھ نکلی دھوپ سے کافی راحت ملی نہرو پارک میں آئے بزرگ سیام کی سور ہوا بیہاری لال نے بتا ہے کہ کئی دن بعد دھوپ کھلی ہے ادھر کرسی ایوم کسان کلیان ویبھاک کے ادھکاریوں کے مطابق تھنڈ گہوں کی فصل کے لیے فائدے مند ہے لیکن گہوں کی فصل کی نیمت روپ سے جانج کرتے رہے جی ہاں یہ تھی ہری آنا سے چڑھوی موسم کی تاجہ اپ ڈیٹ ملتے ہیں آپ سبھی کو اگلے ویڈیو میں تب تک اسی یوٹیوب چینل کے ساتھ جھوڑے رہیے گا چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی سبھی لیٹیسٹ ویڈیو سب سے پہلے ملے تب تک کے لیے جائند جائے بھارت